توحید و رسالت کا نارا دنیا میں لگانے نکلے ہیں فارانے کی چوٹی کا نغمہ گر گر میں سرانے نکلے ہیں واللہ 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 یہ علم تو میرے آقا کی بادش کی برستی بودے ہیں یہ علم تو میرے آقا کی بادش کی برستی بودے ہیں احمدک اللہم یا مجیب کل سائل والصلاة والسلام علی من هو افدل الوسائل وعلا آلہ واصحابہ زب الفضائل اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناکا الکوثر فصلی لربکا وانحر انا شانئکا هو الابدر صدق اللہ لزیم وصدق رسوله النبی الكریم الامین اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وَعَلَى آلِكَ وَاسْحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ محبت سے درود و سلام کا نظرانہ پیش کریں الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وَعَلَى آلِكَ وَاسْحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ مولای صلی و سلم دائیماً عبادا عَلَى آلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمِ مُنَزَّهٌ اَن شَرِيْكٍ فِي مَحَاسِنِهِ فَجَوْحَرُ الْحُسْنِ فِيهِ غِرُ مُنْقَاسِمِ مُحَمَّدٌ تَاجُ رُسْلِ اللَّهِ قَاتِبَةً مُحَمَّدٌ صَادِقُ الْأَكْوَالِ وَالْكَلِمِ مُحَمَّدٌ ذِكْرُهُ رُوحٌ لِأَنْفُسِنَا مُحَمَّدٌ ذِكْرُهُ رُوحٌ لِأَنْفُسِنَا مُحَمَّدٌ ذِكْرُهُ فَرْدٌ عَلَى الْأُمَمِ رَبِّ صَلِّهُ وَسَلِّمُ دَائِمًا عَبَدَا عَلَى حَبِيْبِكَ خَيْرِ الْخَلْكِ قُلِّهِمِ جان دینا ان کی خاطر جان دینا ان کی خاطر ہے فریضہِ حیات جس طرح سمجھا ہے خود اوروں کو سمجھانا بھی ہے کر کے جانو مال ان کی شان و عظمت پہ نسار پھر ادائِ عاشقی کو آج دہرانا بھی ہے حق بیانی کی نہیں ہے جن سبانوں کو لگن عظمتِ نبوی کا نعرہ ان سے لگوانا بھی ہے کہہ رہی ہے ہم سے عاصف آج بھی فکرِ رضا ان کی خاطر ہی جیئیں گے اور مر جانا بھی ہے اللہ تبارک و تعالی جلہ جلالہو وَأَمَّا نَوَالُهُ وَأَمَّا بُرْحَانُهُ وَأَزَمَا شَانُهُ وَجَلْنَا ذِكْرُهُ وَأَزَا اِسْمُهُ جنابِ محمدِ مُصطفیٰ ربِ ذل جلال کے فضل اور توفیق سے ادارہ سراتِ مستقیم پاکستان کے زیرے تمام گوجران والا کی سرزمین پر بھٹی مہرج حال میں رمضان المبارک کے پر نور لمحات میں اور جہنم سے آزادی کے اس پرکیف عشرے میں آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے اللہ تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم وارث میری داہے ربِ ذل جلال ہم سب کو قرآن و سنت کا فاہم عطا فرمائے اور قرآن و سنت کے ابلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ربِ ذل جلال کا کروڑوں بار شکر ہے کہ اس نے ہمیں اس فامِ دین کورس کی توفیق عطا فرمائی ہے اور آج متعدد موضوعات کے بیان کے بعد ہمارا کافلہ منزل کے قریب پہنچ گیا ہے میری دعا ہے خالقِ کائنات جلال جلال ہوں جہنم سے آزادی کے اس عشرے میں ہم سب کو نعرِ جہنم سے آزاد فرمائے اور خالقِ کائنات جلال جلال ہوں سب کے دلوں کی کھیتیوں کو عبرِ کرم سے سیراب فرمائے خالقِ کائنات جلال ہوں نے ہمارے آقا تمام رسولوں کے قائد حضرتِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو انگینت شانے عطا فرمائی ہیں اور یہاں تک کہ بریلی کے تاجدار حضرت امام احمد رزا خان فاضلِ بریلی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں تیرے تو وصف عیبِ تناحی سے ہیں بری حیران ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے قرآنِ مجید برحانِ رشید میں اول سلے کر آخر تک انہی اوصاف کا تذکرہ موجود ہے ربِ ذوالجلال کا شکر ہے کہ صدیوں کے گزر جانے کے باوجود آج بھی ہمارے سینے میں وہی عقیدہ موجود ہے جو عقیدہ صفحہ پر بیٹھ کر دین پڑھنے والوں کا عقیدہ تھا اتنی صدیوں کے گزر جانے کے باوجود وہ عقیدہ ہمیں بلھایا نہیں جا سکا اور انشاءاللہ اسی عقیدے کے زیرے سایا جنت میں داخلہ ہوگا اور اسی عقیدے کے سے رہست آیا انشاءاللہ فردوس کے بالا خانوں کی میزبانی میسر آئے گی خالقِ کائنات جللہ جلالہو نے سید عالم نورِ مجسم شفیعِ معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآنِ مجید مرحانِ رشید میں متعدد مقامات پر ایسے اوصاف سے ذکر کیا ہے کہ جن صفات کا ذکر دوسرے مقام پر خود ربِ ذو الجلال کے لحاظ سے ہے تو خالقِ کائنات جللہ جلالہو نے اپنی نوازشاعت اور اپنی عطا سے وہ صفات اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ثابت فرمائی ہیں اور ان کا ذکر قرآنِ مجید برحانِ رشید میں کیا ہے ہر چیز کا مالک و مختار ربِ ذو الجلال ہے اور خالقِ کائنات جللہ جلالہو نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مالک و مختار بنایا ہے آج کے موضوع کے لحاظ سے اللہ نبی وارث بطور خاص لفظِ وارث کی گفتگو کو قرآنِ سنت سے بیان کرتے ہوئے ہم اپنی گفتگو کو آگے چلائیں گے اگر تو قرآنِ مجید اور سنتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں لفظِ وارث لفظِ اللہ جیسا ہے یعنی اللہ کے سوا کسی پر اس کو بولنا جائز نہیں تو پھر تو ظاہر ہے کہ اللہ نبی وارث کہنا دونوں ذاتوں کے ساتھ وارث کا لفظ لگانا یہ ناجائز ہوگا اور اگر قرآنِ مجید برحانِ رشید میں ربِ ذو الجلال نے اپنے بندوں پر خود لفظِ وارث کا اطلاق کیا ہے خود لفظِ وارث بولا ہے تو پھر پتا چلا کہ جن کے غلاموں کو وارث کہا گیا ہے وہ خود وارث کیوں نہیں ہیں اس سلسلہ میں کیونکہ قرآنِ مجید ہمارے پاس وہ کتاب ہے کہ سید عالم نورِ مجسم شفیع موظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی لوگوں کو ضرورت پڑے گی تو میری کتاب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرے گی یہ فیصلہ کرنے والی کتاب ہے اور اس میں ہماری ہر مشکل کا حل موجود ہے قرآنِ مجید برحانِ رشید کے اندر خلقِ کائنات جللہ جلالہو نے اپنے آپ کو وارث کہا ہے سورہ حج کی آیت نمبر تئیس ہے ربِ ذوالجلال فرماتا ہے وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحِي وَنُمِيد وَنَحْنُ الْوَارِسُونَ ہم زندہ کرتے ہیں اور ہم مارتے ہیں اور ہم وارث ہیں الوارثون جو وارث کی جمع ہے اس کا اطلاق ربِ ذوالجلال نے قرآنِ مجید برحانِ رشید میں اپنی ذات پہ کیا ہے وارث کا جو مطلب شریعت میں ذکر کیا جاتا ہے تفسیرِ ساوی میں ذکر ہے الوارث وفِ الْأَسْلِ وارث اصل کے اندر وہ ہے اللَّذِي يَأْخُذُ الْمَالَ بَعْدَ مَوْتِ مُورِسِهِ جو اپنے مُورِس کے مر جانے کے بعد مال پکڑتا ہے اس کو وارث کہا جاتا ہے سُمَّ اُطْلِقَ الْعِرْسِ وَأُرِيدَ لَازِمُهُ پھر یہ عرث والا لفظ بولا گیا اور یہ بول کے جو اس کو لازم ہوتا ہے وہ مراد لیا گیا اور وہ لازم عرث کو کیا ہے بقا کہ ایک بندہ فوت ہوا جو پیچھے باقی تھا اس کو اس کا ورثہ ملا تو وہ اس کا وارث کہلایا رب زلجلال اپنے آپ کو وارث کہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خالقِ کائنات جللہ جلال فرما رہا ہے نحن الباقون ہم باقی رہنے والے ہیں فنارس جمع الخلق اور جب خلق دنیا سے ختم ہو جائے گی ہم ہی باقی رہ جائیں گے تو قرآنِ مجید قرآنِ رشید میں خالقِ کائنات جللہ جلال ہونے لفظِ وارث اپنے اوپر اس کا اطلاع کیا اور جس کا معنی باقی کے لحاظ سے ہے یعنی وہ حقیقی معنی جو کسی کا مال اخذ کرنا ہے وہ بندوں کے لحاظ سے ہے وہ اللہ کی شان کے لائق نہیں ہے تو ربِ ذل جلال کے لحاظ سے اس کا معنی باقی ہے قرآنِ مجید برحانِ رشید میں متعدد مقامات پر خالقِ کائنات جللہ جلال ہونے لفظِ وارث اپنے علاوہ بھی مختلف ذاتوں پہ بولا ہے اور جب قرآنِ مجید سے یہ ثابت ہے کہ اللہ کے بندے بھی وارث ہو سکتے ہیں تو پھر سید عالم نورِ مجسم شفیعِ معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو وارث کہنے میں کسی طرح کی کوئی قباحت نہیں ہے بلکہ قرآنِ مجید برحانِ رشید کی متعدد آیات سے اس کا حکم ثابت ہے اس سلسلہ میں اختصار کی خاطر میں آپ کے سامنے صرف آٹھ آیاتِ مبارکہ پیش کر رہا ہوں جن سے میں اپنے اس متعا کو ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ ربِ ذوالجلال پر جو لفظِ وارث بولا جاتا ہے وہ ایسا لفظ نہیں ہے کہ جس طرح کہ لفظِ اللہ ہے کہ لفظِ اللہ رب کے سوا کسی پہ نہیں بولا جا سکتا مگر اللہ کے کچھ نام ہیں جو رب نے خود ہی اپنے بندوں پر بھی ان کا اطلاق کیا ہے جس طرح کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لفظِ رحیم یہاں پر اللہ کا نام بتایا گیا ہے اور دوسرے مقام پر خالقِ کائنات فرماتا لَقَدْ جَاكُمْ رَسُولُمْ مِنْ اَنْخُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَعَانِتْتُمْ حَرِيْسٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَعُوفُ الرَّحِيمِ کہ تمہارے پاس میرے محبوب آئے ہیں جو مومنین پر کیا ہے رعوف بھی ہیں رحیم بھی ہیں اب رعوف بھی اللہ کا نام ہے رحیم بھی اللہ کا نام ہے لیکن اس آیتِ کریمہ میں رعوف ہمارے نبی علیہ السلام کو کہا گیا ہے اور رحیم بھی ہمارے نبی علیہ السلام کو کہا گیا ہے تو پتا چلا رعوف وہ بھی ہے رعوف یہ بھی ہے رحیم وہ بھی ہے رحیم یہ بھی ہے ہاں آگے معنی میں فرق ہوگا وہ رعوف اور لحاظ سے یہ رعوف اور لحاظ سے وہ رحیم اور لحاظ سے یہ رحیم اور لحاظ سے وہ رحیم ہے رحم کرنے میں کسی کا محتاج نہیں کسی اسے لے کے رحم نہیں کرتا خود کرتا ہے اور ہمارے محبوب علیہ السلام بھی رحیم ہیں رب کی دی ہوئی رحمت سے سب پہ رحم کرنے والے ہیں اس سلسلہ میں قرآن مجید قرآن رشید سے دیکھئے اٹھار ماں پارا ہے رب زلجلال کا فرمان سورہ المومنون میں موجود ہے اور سورہ المومنون کی یہ آیت نمبر دس ہے اور ساتھ گیارہ میں بھی آیت اسی کا ذکر ہے قد افلح المومنون سے بات شروع ہو رہی ہے کہ رب زلجلال فرماتا ہے مومنین فلح پاغے اللذینہم فی صلاتہم خاشعون جو اپنی نمازوں میں خشو کرتے ہیں آگے ان کی متعدد سفتیں بیان کرتے کرتے اللہ فرماتا والذینہم علی صلواتہم یحافظون وہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں اب ان کا حکم کیا ہے ان کو ملا کیا ہے خلق کائنات فرماتا اولائکہم الوارثون یہ وہ ہیں جو وارث ہیں یہ وہ ہیں جو کے وارث ہیں کون مومنین نمازیں پڑھنے والے خشو خضو اختیار کرنے والے نیکی اور پرہزگاری سے متصف ہونے والے یہ کون ہیں اولائکہم الوارثون یہ وارث ہیں کیسے وارث ہیں اللہ فرماتا اللذینہ یارسون الفردوس ہم فیہا خالدون یہ فردوس کے وارث ہیں اس میں ہمیشہ رہیں گے اب قرآن مجید برحان رشید میں کہیں بھی شرک نہیں ہے بلکہ شرک کی جڑے کاٹ دی گئی ہیں اگر رب زلجلال کے سوا کسی ایک کو بھی وارث کہنا ناجائز ہوتا تو ہرگز اللہ کا قرآن کسی کو وارث نہ کہتا لیکن یہاں تو وہ کروڑوں کو وارث کہہ رہا ہے کہ جو ایمان لائے جو نمازیں پڑھتے ہیں جو ان کے اندر تقوے کی صفات موجود ہیں خالق کائنات جللہ جلالہو نے ان پر متلکن وارثون کا اطلاق کیا ہے دوسرے مقام پر رب زلجلال کا فرمان جو سورہ حجر کی آیت نمبر تیس ہے اس میں یہ ہے نحن الوارثون ہم وارث ہیں ہم وارث ہیں اللہ فرماتا ہے ہم وارث ہیں نحن الوارثون ہم وارث ہیں لیکن اٹھارمے پارے میں رب زلجلال فرماتا اولائے کہم الوارثون یہ بھی وارث ہیں ادھر کیا ہم وارث ہیں ادھر کہا ہمارے بندے وارث ہیں اب یہاں پر سید عالم نور مجسم شفیع وعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر رب زلجلال نے وارث کا لحظ بولا ہے اور پاک محبوب علیہ السلام کے غلاموں کو وارث سے تعبیر کیا ہے اور پھر اسی کے ساتھ جو گیارویں آیت ہے اس کے اندر فرمایا وہ وارث ہیں فردوس کے یعنی وہ جنت کہ جس کا ایک گز مربع دنیا ومافیہا سے بہتر ہے مود و سوت من الجنتی خیر من الدنیا ومافیہا ایک گز مربع جنت پوری دنیا سے بہتر ہے میرا اللہ فرما رہا ہے وہ جنت ہم نے ان پریزگاروں کو ورثے میں دے دی ہے تو پتا چلا کہ لفظ وارث ایسا نہیں ہے کہ جو رب کے سوا کسی پہ بولنا جائے زینہ ہو جو رب کے سوا کسی پہ بولے تو شرک ہو جا یہ تو رب نے اپنے بندوں پہ بھی بولا ہے نبی علیہ السلام کے غلاموں پہ بھی بولا ہے اور یہ کوئی قصہ کہانی نہیں رب کا قرآن ہے کہ خلق کائنات جللہ جلالہو نے جو لفظ اپنے لیے بولا ہوب ہوب وہی ان اپنے بندوں کے لیے بولا اگرچہ رب کے وارث ہونے کا مطلب اور ہے ان کے بندوں کے وارث بندوں کے وارث ہونے کا مطلب اور ہے مگر لفظ وارث جو ہم آج عرف میں اللہ نبی وارث کے اندر بول رہے ہیں وہ اطلاع کے لحاظے جو لفظ ہمارے نعرے کا حصہ ہے قرآن مجید قرآن رشید کی یہ آیات ثابت کر رہی ہیں کہ اس میں ایسا نہیں ہے کہ جسے وارث کہا جائے اسے اللہ کہا جا رہا ہے جسے وارث کہا جائے اسے معبود کہا جا رہا ہے جسے وارث کہا جائے اس کو رب زلجلال کا شریک بنایا جا رہا ہے ہر کے جیسی بات نہیں ہے اگر ایسا ہوتا تو خالق کائنات کبھی اپنے بندوں کو وارث نہ کہتا جبکہ رب زلجلال نے خود اپنے بندوں کو وارث فروایا ہے دوسری آیت اللہ کے نبی علیہ السلام بھی یہ لفظ بولتے رہے اپنے لیے اللہ کی انبیاء سے بڑھ کے توحید کا کسی پتہ ہو سکتا ہے اور پھر ان کا ان کے وہ اقوان قرآن مجید برحان رشید کے اندر موجود ہیں مثال کے طور پر حضرت زکریہ علیہ السلام ان کا ذکر سورہ انبیاء کے اندر ہے اور سورہ انبیاء کے اندر آیت نمبر انانمے ہے جہاں پر ان کا تذکرہ موجود ہے اور اس چیز کو وہاں پہ بھی بازے کر دیا گیا ہے اور حضرت زکریہ علیہ السلام نے جب پکارا اپنے رب کو کیسے رب لا تذرنی فردہ اے مجھے اے اللہ تو مجھے تنہا نہ چھوڑ دے وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِسِينَ اور تُو وارثوں میں سے سب سے بہتر وارث ہے اللہ کے پیغمبر نے رب سے بات کرتے ہوئے رب کے سوا بھی وارثوں کا ذکر کیا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِسِينَ یہ کسی نبی نے نہیں کہا کہ تُو الہوں میں سے خیر کیونکہ باقی تو ہیں ہی جھوٹے اس کے سوا کوئی الہ ہے ہی نہیں اللہ صرف ایک ہے وارث کہی ہیں اللہ کسی کو اللہ نہیں بناتا مگر اللہ بندوں کو وارث بنا دیتا ہے اس بنیاد پر حضرتِ زکری علیہ السلام نے یہ اللہ سے دعا مانگتے ہوئے جو الفاظ بولے ہیں ان الفاظ کے اندر بازے طور پر وارثین جمع کا لفظ بولا ہے اور ان جمع میں سے رب وارث اور بھی ہیں لیکن اے اللہ تُو بہتر وارث ہے تو خلقِ کائنات جللہ جلالہو کے لحاظ سے لفظِ وارث کا تذکرہ اللہ کی عظیم پیغمبر حضرتِ زکری علیہ السلام کی اس گفتگو میں موجود ہے جس کو ہو بہو قرآنِ مجید برحانِ رشید کی سورہِ انبیاء کی آیت نمبر انانوے کے اندر ذکر کیا گیا ہے ایسے ہی اگر سورہِ شعراء کو پڑھو تو قرآنِ مجید برحانِ رشید میں حضرتِ عبراہیم علیہ السلام کا بھی یہ قول موجود ہے حضرتِ عبراہیم علیہ السلام رب ذل جلال سے جو دعائیں مانگ رہے تھے ان دعائیں کے اندر انہوں نے یہ کہا وَجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخرین اے اللہ مجھے بعد والوں میں لسانِ صدق اطاف فرما دے میں دنیا سے چلا جاؤں پھر بھی میرا ذکر ہوتا رہے اور مجھے کیا بنا دے اگلی دعا کیا ہے رب ذل جلال فرماتا ہے وَجْعَلْنِي مِو وَرَسَاتِ جَنَّتِ النَّعِيم اے اللہ مجھے جنتِ نعیم کے وارثوں میں سے ایک وارث بنا دے وارث وارث کی جمع ہے وَجْعَلْنِي وَجْعَلْنِي اے اللہ تو مجھے بنا مِو وَرَسَاتِ جَنَّتِ النَّعِيم جنتِ نعیم کے وارثوں میں سے اللہ کے خلیل جنہوں نے توحید پر اتنے مناظریں کیے ہیں اور جنہوں نے توحید کی خاطر اتنی آزمائشیں برداشت کی ہیں انہیں پتا ہے توحید کیا ہے اور شرک کیا ہے اگر وارث ہونا رب کی اپوزیشن ہوتی اگر وارث ہونا رب زلجلال سے تکراؤ ہوتا اگر وارث ہونا اللہ کی توحید کے منافی ہوتا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام رب زلجلال سے یہ درخواست نہ کرتے کہ رب مجھے بھی تو وارث بنا دے تو بھی وارث ہے اور مقابلے میں مجھے بھی بنا دے ہرگز ایسا نہ کرتے وہ دعا مانگ کے یہ بتا رہے ہیں کہ رب بھی وارث ہے اور میں بھی وارث بننا چاہتا ہوں اور رب مجھے وارث بنا دے گا لیکن توحید میں کوئی فرق نہیں ہائے گا رب خود وارث ہے میں رب کے بنانے سے وارث بنتا جا رہا ہوں وارث کا لفظ آج لوگوں نے اس پر بڑی لیادے کی موضوع رکھا مگر اپنے اس موقع پر ایک آیت بھی پرانس کے پیش نہ کر سکے اور میں ہی آیت جو رب کے وارث ہونے والی وہ بھی پڑھ رہا ہوں اور جو رب کے بندوں کے وارث ہونے والی ہیں وہ آیات پڑھ رہا ہوں اور یہ واضح کر رہا ہوں کہ خالق کائنات اللہ جلالہ کا سارا قرآن الہم سے لے کر وناس تک وہ صداقت پر مبنی ہے نحن الوارثون جو سورہ حجر میں ہے وہ بھی رب کا فرمان ہے اولائق احم الوارثون جو سورہ مومنون میں ہے وہ بھی رب کا فرمان ہے دونوں فرمان سچے ہیں کوئی بھی جھوٹا نہیں ہے رب بھی وارث ہے رب کے بندے بھی وارث ہیں مگر شرک نہیں ہوا رب خود وارث ہے کسی کے بنانے سے وارث نہیں بنا اس کے بندے اس کے بنانے سے وارث بنے ہیں اور پھر رب زلجلال کے عظیم پیغمبروں علیہ السلام کے اقوال جو آیاتِ قرآن ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی اور اس کے اندر رب زلجلال نے اس چیز کا ذکر کیا کہ وہ وارث ہونے کے لحاظ سے رب سے دعائیں مانگ رہے ہیں آیت نمبر چار خالقِ کائنات جللہ جلالہو سورہ قصص میں ارشاد فرماتا ہے جس وقت فیرون زمین پہ ظلم کر رہا تھا رب زلجلال ان مظلوموں کا ذکر کرتے ہوئے خالقِ کائنات فرماتا ہے یہ آیت نمبر پانچ ہے سورہ قصص میں اللہ ارشاد فرماتا ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو زمین میں کمزور لوگ ہیں ہم ان پہ احسان کریں اور ہم ان کو لیڈرشپ دے دیں فرون جن پہ ظلم کر رہا ہے ہم ان کمزوروں پر احسان کریں اور ہم ان کمزوروں کو کیا کریں ان کو ائیمہ بنا دیں اور کیا بنائیں یہ قرآن دیکھو اللہ کا فرمان ہے اللہ فرماتا وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِسِينَ ہم ان کو وارث بنا دیں اللہ فرماتا ہے فرون ظلم کر رہا ہے میرے بندوں پر میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنے بندوں کو زمین کا وارث بنا دوں وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِسِينَ میں ان کو امام بناوں حکمران بناوں اور میں ان کو وارث بنا دوں تو یہ قرآنِ مجید ہے جو کھول کے بیان کر رہا ہے کہ خالقِ کائنات جلل جلالو اور وارث ہونا ربِ ذل جلال کی ایسی شان نہیں ہے کہ اللہ اس کی تجلی کسی کو عطا نہ کرے یہ ایسی شان ہے کہ ہے رب کی رب جسے چاہو اسے عطا فرما دیتا ہے جیسے سمجھنے کے لئے دیکھو قرآنِ مجید میں ہے اِنَّا لِزَّتَ لِلَّهِ جَمِعَعَ عزت ساری اللہ کی ہے اب عزت ساری اللہ کی ہے اس کا مطلب کو یہ نہیں سمجھتا کہ اللہ کی ہے اور بندوں میں کوئی عزت والا ہے ہی نہیں ہر ایک یہ کہے گا عزت اللہ کی ہے مگر عزت میری بھی ہے عزت میرے باپ کی بھی ہے عزت میرے استاز کی بھی ہے عزت میرے لیڈر کی بھی ہے تو پھر کیوں تمہاری عزت کیوں بن گئی عزت تو ساری اللہ کی ہے تو ہر ایک کا جواب یہ ہے کہ اللہ ہی کا مطلب یہ ہے کہ جسے چاہے وہ ہی دیتا ہے اس کی ہے دیتا وہ ہی ہے اسی باشتے قرآنِ مجید میں لِلَّا لِزَّتُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ اللَّهِ عَلَمُونَ عزت اللہ کی بھی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ہے اور مومنین کی بھی ہے لیکن منافقوں کو پتا نہیں ہے تو پتا چلا عزت اللہ کی ہے اس کا مطلب یہ ہے اس کے سوا کسی سے مل دی نہیں جسے دیتا ہے وہ ہی دیتا ہے مگر عزت ایسے نہیں جیسے الوحیت ہو کہ جیسے رب اپنی الوحیت کسی کو نہیں دے سکتا وہ اللہ ہے کسی کو اللہ نہیں بنا سکتا عزت والا معاملہ ایسا نہیں وراست والا معاملہ ایسا نہیں عزت اللہ کی ہے جسے چاہے اسے عزت والا بنا دیتا ہے وارث اللہ ہے جسے چاہے اسے وارث بنا دیتا ہے اب یہاں پر خالقِ کائنات جللہ جلالہو نے ان لوگوں کو جن پر فیرون ظلم کر رہا تھا خالقِ کائنات فرماتا ہے ہم نے یہ ارادہ کر لیا ہے نجعلہم ائیمہ ہم ان کو امام بنائے ونجعلہم الوارثین اور ہم ان کو وارث بنا دیں اب وہی لفظ وارث اللہ نبی وارث موضوع کا جو حصہ ہے میں ان آیات سے محبوب کے کئی غلاموں کا یوہدہ ثابت کر کے پھر اپنی بات کو آگے چلاؤں گا اب کسی آیت کے بارے میں کہیں کسی کا ترجمہ پڑھ لو کسی کسی مترجم کے الفاظ کو دیکھ لو وارث کا ترجمہ وارث ہی کرنا پڑے گا وارث کا ترجمہ وارث سے ہی ہوگا اور رب زل جلال جو اس طرح کا لفظ اپنے بارے میں بول کے کہتا ہے نحن الوارثون ایسے کہتا ہے اولائے کہم الوارثون ہم وارث ہیں اور یہ بندے بھی وارث ہیں اور خالقِ کائنات جللہ جلالہو نے لفظ وارث اتنی بار پران میں استعمال کیا اور اپنے بار اتنی لیے اپنے لیے اتنی بار استعمال نہیں کیا جتنی بار اپنے بندوں کے لیے استعمال کیا تاکہ بت پرستوں کو پتا جل جائے کہ بتوں کے پجاریوں کو بت کچھ نہیں دے سکتے اللہ والوں کو اللہ وارث بھی بنا دیتا ہے قرآنِ مجید قرآنِ رشید میں خالقِ کائنات جللہ جلالہو کا سورہ امبیاء کے اندر فرمان ہے یہ آیت نمبر پانچویں آیت اس موضوع پہ تمہارے سامنے اور ترتیب سے ہٹ کے چھٹی آیت پیش کر رہا ہوں اور سورہ امبیاء کی یہ آیت نمبر ایک سو پانچ ہے خالقِ کائنات فرماتا وَلَكَدْ قَتَبْنَا فِي الزَّبُور مِمْ بَعْدِ الزِّكْر ہم نے زبور میں لکھا ذکر کے بعد کس چیز کو لکھا اَنَّ الْأَرْتَ یَرِسُحَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ کہ میری زمین کے وارث میرے نیک بندے بن جائیں گے اَنَّ الْأَرْتَ بے شک زمین یَرِسُحَا اس کے وارث ہوں گے عبادِيَ الصَّالِحُون میرے نیک بندے تو خالقِ کائنات جللہ جلال ہوں نے رجو میرے ہیں کیونکہ میرے ہیں عبادی میرے بندے ہیں اور صالحین ہیں اُن صالحون کو ربِ ذوالجلال فرما رہا ہے میں نے یہ زبور میں بھی واضح کیا تھا صرف قرآن کے اندر ہی نہیں زبور میں بھی اس چیز کو لکھ دیا تھا کہ زمین کے وارث صالحین بننے والے ہیں نیکوں کا تذکرہ کرتے ہوئے ربِ ذوالجلال نے ان کی نیکی پر جو ان کو اللہ عجر دیتا ہے انام دیتا ہے اس کو ورثے سے تعبیر کیا ہے اور خالقِ کائنات جللہ جلال ہوں نے واضح کر دیا کہ یہ میرے بندے جو ہیں وہ زمین کے وارث بننے والے ہیں اور میں اپنے بندوں کو انام کے طور پر یہ ورثہ عطا فرما رہا ہوں یہ ان کی وراثت ہے کہ زمین میری ہے ورثہ ان کا ہے اور میں نے اپنی زمین کا ان کو وارث بنا دیا ہے قرآن مجید برحان رشید میں رب زلجلال نے یہاں پر جس زمین کا ذکر کیا اس کے بارے میں مؤدسین کے مفسرین کے دو کال ہیں پہلا کال یہ ہے کہ اس سے مراد ہے جنت کی زمین اور دوسرا ہے اس سے مراد ہے دنیا کی زمین دنیا کی زمین ہو یا جنت کی زمین ہو خالقِ کائنات جللہ جلالہو کا یہ فیصلہ ہے کہ میرے بندوں کو دنیا میں بھی میرا وارث کہنا جائز ہے جنت میں بھی وارث کہنا جائز ہے یعنی میری طرف سے وارث میرا کا مطلب یہ ہے کہ میں نے ان کو وارث بنا دیا ہے ایسا نہیں ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ یہ بات جنت میں جا کے کر لینا دنیا میں نہ کرو خالقِ کائنات جللہ جلالہو نے متدد آیات کے اندر دنیا کے لحاظ سے بھی اس کا تذکرہ کیا ہے اور متدد آیات میں جنت کے لحاظ سے بھی تذکرہ کیا ہے میرے رب کا عزلی عبدی علم چونکہ پتا تھا خالقِ کائنات کو اس مسئلے پہ باہت ہوگی اس مسئلے پہ اختلاف ہو جائے گا اس مسئلے کو آڑ بنا کر میرے محبوب علیہ السلام کی شان میں تم ہی کرنے کا لوگ سوچیں گے تو خالقِ کائنات جللہ جلالہو نے ہما جہت آیات نازل کی ہیں جن میں دنیا کے لحاظ سے بندوں کو وارث کہنا جنت کے لحاظ سے وارث کہنا ان سب کا ذکر قرآنِ مجید قرآنِ رشید میں موجود ہے اس سلسلہ میں اگر دنیا کی چاہتے ہو تو آراف کی آیت نمبر ایک سو اٹھائیس پڑھ لو سورہ آراف آیت نمبر ایک سو اٹھائیس ہے اس کے اندر خالقِ کائنات جللہ جلالہو کا فرمان ہے قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ حضرتِ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا استغینو باللہ رب سے مدد چہو وصبرو اور صبر کرو اِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ یورِ سُحَا مَنْ يَشَاعُ مِنْ عَبَادِی کہ صبر کرو یہ دنیا کی زمین یہ دنیا کی زمین دنیا کی زمین اِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ یہ دنیا کی زمین اللہ کی ہے یورِ سُحَا وارث وہ ہی بنا دیتا ہے اپنے آپ کوئی نہیں وارث یورِ سُحَا رب وارث بناتا ہے مَنْ يَشَاعُ مِنْ عبَادِی اپنے بندوں میں سے جس سے چاہتا ہے وارش بنا دیتا ہے اب یہاں پر اس چیز کی بھی وضاحت ہوئی کہ دنیاوی زمین کے لحاظر کسی کو وارش کہنا دنیا میں اس کو وارش بولنا یہ قرآن مجید کا فیصلہ ہے اور قرآن مجید کے الفاظ میں اس کا ذکر موجود ہے اور دوسری وجہ بھی بیان کر دی کہ آپس میں قرآن کا ٹکراؤ کیوں نہیں ہے ادھر کہتا ہے رب زلجلال نحن الوارشون ادھر کہتا ہے اولائے کا ہوں الوارشون تو ہم وارش ہیں یہ بھی وارش ہیں آپس میں ٹکراؤ کیوں نہیں ہے قرآن اس کی وجہ بھی بیان کر رہا ہے کہ اگر یہ بندے خود وارش بنے ہوتے تو پھر تو ٹکراؤ ہو جاتا یہاں پر ٹکراؤ اس لیے نہیں ہے کہ اللہ خود وارش ہے اور انہیں رب نے وارش بنایا ہے آیت کریمہ کیاں وضمون کو دیکھو ان الاردللہ زمین اللہ کی ہے زمین اللہ کی ہے جور سہا من یشا او من عبادی اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اسے زمین کا وارش بنا دیتا ہے اس آیت کریمہ میں گراست کا ذکر آیا ہے اس کے بعد آیت نمبر ساتھ جنت کے لحاظ سے بھی جنت ورشا ہے اور وہ بڑا ورشا ہے خالق کائنات جللہ جلالہو کا فرمان سورہ زمر کے اندر موجود ہے چوبیس ماں پارا ہے خالق کائنات جللہ جلالہو ارشاد فرما رہا ہے اور وراشت کے لحاظ سے مضمون کو اجاگر کر رہا ہے خالق کائنات جللہ جلالہو ارشاد فرماتا ہے کہ جس وقت جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے جب ان کو ڈیلیگیشن کی شکل میں جنتیوں کو جنت کی طرف لے جایا جائے گا حتی اذا جاؤ ہا جب جنت کے پاس پہنچیں گے وفوتی حت ابواب ہا دروازے پہلے ہی کھولے ہوئے ہوں گے اور اس انداز میں وہاں پہ جائیں گے جنت پر معمور فرشتے کہیں گے سلام علیکم سلام ہو جنت والا تم پر طب تم خوش رہو فدفلوحا خالدین ہمیشہ کے لئے جنت میں داخل ہو جاؤ نکلتے وقت ہی یہ بھی ہوگا کہ کچھ وقت کے لئے نہیں جنت ہمیشہ تمہاری ہے اب جنتی جب جنت میں داخل ہو رہے ہوں گے تو ان کی زبان کے کیا ہوگا اللہ فرماتا وقالو الحمدللہ اللذی صادقانا وعدہ ساری تعریف اس رب کی ہیں جس رب نے ہم سے وعدہ سچا کر دیا ہے فرمایا تھا کہ جنت دوں گا اس نے ہمیں جنت دے دی ہے اور پھر اس نے اور کیا کیا ہے یہ قرآن ہے اور جنتیوں کی زبان ہے اور اللہ کا فرمان ہے جنتی کہیں گے وَأُوْ رَسَنَ الْأَرْضِ نَتَبَوَّعُ مِنَ الْجَنَّتِ حَيْسُ نَشَا رب نے کرم کیا ہے کمال کر دیا ہے ہمیں رب نے جنت کی زمین کا وارث بنا دیا ہے اللہ والے دنیا میں بھی وارث اللہ والے آخرت میں بھی وارث اور جنت کے لحاظ سے وَأُوْ رَسَنَ الْأَرْضَ نَتَبَوَّعُ مِنَ الْجَنَّتِ حَيْسُ نَشَا فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ عمل کرنے والوں کا کتنا اچھا عجر ہے کہ خالقِ قائلہ جللہ جلالہو نے جنت دے دی ہے اب ورثہ کیا ہوتا ہے جس کا جیسے چاہے جہاں چاہے جا کے بیٹھ جائے جس جگہ بھر بنا لے جس جگہ رات بسر کرے تو یہاں پر جنتی کیا کہتے ہیں اَوْ رَسَنَ الْأَرْضَ نَتَبَوَّعُ مِنَ الْجَنَّتِ حَيْسُ نَشَا رب نے ہمیں جنت کی زمین ورثے میں دے دی ہے جہاں چاہتے ہیں وہیں رہتے ہیں حیث و نَشَا جہاں چاہتے ہیں وہیں ہم رہتے ہیں یہ جنت والے جنتی ورثے کا ذکر کریں گے اور رب نے قرآنِ مجید میں پہلے ذکر کر دیا تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ وارث ہونا یہ ایسا معاملہ ہے کہ میں خود بھی وارث ہوں میرے بندے بھی وارث ہیں وہ دنیا میں بھی وارث ہیں وہ اقبہ میں بھی وارث ہیں اس بنیاد پر قرآنِ مجید قرآنِ رشید نے لفظِ وارث کی دیفینیشن کے لحاظ سے سارے ہجابات دور کر دیئے ہیں اگر کوئی شخص آدل مزاج ہو کر زد اور ہٹھرمی کو سائد پر رکھ کر ہماری گفتگو سنے گا قرآن کو پڑھے گا قرآن کے ترجمے کو دیکھے گا اس کو یہ ماننا پڑے گا کہ جب یہ اوضے سرکار کے غلاموں کے لیے ہیں تو پھر سرکار کو وارث کہنے میں حرج کیا ہے نبی اکرم نورِ مدشم شفیعِ معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام جنت میں پہنچے ہیں کہتے ہیں رب نے ہمیں جنت ورثے میں دے دی ہے رب کہتا ہے میں دنیا کی زمین بھی ورثے میں پرہیزگاروں کو دیتا ہوں میں اقبا کی زمین جنت کی زمین بھی میں ورثے میں دے دیتا ہوں اس بنیاد پر قرآنِ مجید قرآنِ رشید کا اگلا مقام دیکھو خالقِ کائنات جللہ جلالہو کا فرمان ہے سورہ مریم کے اندر آیت نمبر 63 ہے خالقِ کائنات ارشاد فرماتا ہے تِلْكَلْ جَنَّةُ الَّتِي نُورِ سُو مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيَا یہ وہ جنت ہے جو ہم اپنے بندوں کو ورثے میں دے دیتے ہیں نُورِ سو ورثے میں دیتے ہیں مِنْ عِبَادِنَا اپنے بندوں میں سے مَنْ كَانَ تَقِيَا جو پرہیزگار ہے اس کو ہم دیتے ہیں اب پتہ چلا دیتا وہی ہے مگر دینے کے بعد انہیں وارث کہتا ہے دینے کے بعد ان پر لفظے وارث کا اطلاق ہوتا ہے اس بنیاد پر آج قرآنِ مجید ورحانِ رشید کی ان آٹھ آیات کو پڑھ کے میں تمہارے سامنے اس مضمون کو آگے چلا رہا ہوں اور اس کے علاوہ بھی آیات ہیں چونکہ وقت مختصر ہے ان آیات کے اندر بھی لفظے وارث کا اطلاق جو ربِ ذلطلال کے بندوں پر کیا گیا ہے اس کا بھی ذکر موجود ہے مگر قرآن کی تو ایک آیت کافی ہے اور میں نے آٹھ آیات اور ضمنن اس کی اور بھی آیات تمہارے سامنے پیش کر دی ہیں اگر کوئی بندہ قرآنِ مجید ورحانِ رشید کو تھنڈے دل سے اور غیر جانبدار ہو کر پڑے گا اس کو یہ بات تسریم کرنا پڑے گی کہ ربِ ذلطلال بھی وارث ہے نبی علیہ السلام بھی وارث ہے اور رب کے بنانے سے محبوب کے غلام بھی وارث ہے اس مقام پر مجھے افسوس ہے ان لوگوں کے ان جملوں پر جنہوں نے کہا کہ اگر نبی کو وارث کہیں تو شرک ہو جائے گا اور کہتے ہیں مجبوری ہے کیسی؟ کہ کہتے ہیں اللہ ہی وارث ہم بولنا ہیں اللہ نبی وارث اور وہ کہتے ہیں اللہ ہی وارث اور پھر کہتے ہیں کہ رب کے سوا اگر کسی اور کو وارث مانے تو شرک ہوتا ہے اب بتاؤ ان لوگوں کا علاج کیا ہو ان کا شرک تو قرآن میں محظلہ داخل ہوتا جا رہا ہے قرآن مجید کی آٹھ آیات کروڑوں لوگوں کو مومن کہہ رہی ہیں یہ قطعف الحل مومنون جن مومنین کا ذکر ہے محبوب کی ساری امت اس وقت بھی ڈیڑھ عرب تو ہے اور ساری صدیان گزر گئی ہیں اور ان میں یہ صفات والے لوگ ہیں کتنی زیادہ تعداد میں ہیں خالق کائنات ارشاد فرماتا اولائے کہ ہم الوارس ہوں یہ وارس ہیں جو شخص یہ کہے کہ رب کے سوا کسی کو وارس مانے تو شرک ہوتا ہے وہ تو قرآن مجید پر اعتراض کر رہا ہے قرآن مجید کو انظام دے رہا ہے کیونکہ قرآن وہ کتاب ہے جس نے رب کے بندوں کو بھی وارس کہا رب کے بندوں میں عظیم بند انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی وارس کہا ان کی دعاوں کا بھی ذکر کیا اس چیز کا تذکرہ آیا خالق کائنات فرماتا ہے میری توحید کے آر میں میرے بندوں کی اس ودے کا کوئی انکار نہ کرے یہ خود وارس نہیں بنے میں نے خود ان کو وارس بنایا ہے محتشم سامین حضرات آپ دیکھو دھاندلی کس قدر ہو رہی ہے جس سے قرآن بھرا پڑا ہے کہ رب نے وہ لفظ اپنے بندوں پر بولا ہے چونکہ لفظ وارس لفظ اللہ کہ جیسا نہیں کہ جیسے اللہ کسی کو نہیں کہا جا سکتا وارس بھی کسی کو نہ کہا جائے وارس رب زلچلال نے خود اس کا اطلاق کیا ہے اب اس نتیجے کو ذرا سمجھئے کہ جس وقت وارس کا لفظ میرے نبی علیہ السلام کے علاموں پر بھی ہے علاقہ ہم الوارسون ہے اور پھر جن کے لیے جنت چھوٹی سی ہو وہ بھی وارس ہیں اور جنہ رب کہے اِنَّا آتو اِنَا کَلْقَوْثَر محبوب ہم نے تُجھے کوثر دے دیا وہ کوثر کا تعرف خیرِ کسیر کے علاوہ بھی اگر معنی کیا جائے تو پھر حوز بھی دو ہے اور وہ پانچ سو سال کی مسافت وہ اتنا لمبا ایک مہینے تک مسلسل گھوڑے کا دورتا رہنا اور پھر ایک جانب اس حوز کی پوری ہو اور وہ چاروں اطراف میں ایسا ہے اور پھر یہ تو ان کے فیض کی وہ نہر ہے جس سے غلاموں کو پانی پلائیں گے ان کا اپنا جنت میں جو مقام و مرتبہ اور جنت کا جو ورشہ ہے اس کا کوئی سوچ دنیا میں اندازہ لگا ہی نہیں سکتی اس بنیاد پر جن کے غلاموں کو قرآن بارش کہہ رہا ہے ہم نبیوں کی اس امام کو بھی قرآن کے کہنے پر بارش کہہ رہے ہیں مہتشم سامین حضرات اس سلسلہ میں تھوڑی سی مزید وضاحت کرتے ہوئے اس بات کو آگے بڑھاتا ہوں بارش مالک ہوتا ہے اور اس کے لحاظ سے بھی اگر اس معنی میں بھی توجہ کرنی ہے تو پھر بھی انشاءاللہ تشنگی نہیں رہے گی اور پھر بھی وہ ہماری ہی بات ہے جو قرآن و سنت میں ہے اگر صرف بخاری پڑھوں دن پورا گزر جائے محبوب علیہ السلام کے مالک و بادس ہونے کے لحاظ سے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک جملہ آج کس مسئلے کا حل کرتا نظر آ رہا ہے رمضان المبارک جہنم سے آزادی کا اشرا کل کا موضوع تم نے سنا کہ جمعے کے دن ہر گھڑی میں چھے لاکھ کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے اس پر نور موسم میں بیٹھے ہو اب مجھے بتاؤ تو تو سن تم سہی کہ یہ زمین کس کی ہے سارے بولو زمین کس کی ہے زمین کس کی ہے زمین کس کی ہے یقیناً اللہ کی ہے میرے محبوب علیہ السلام کا فرمان بھی سنو کتنا امدہ فرمان کتنا روشن فرمان نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان جو ہے اس کے اندر سرکار دوالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بخاری شریف ہے اور بخاری شریف جلد نمبر چار صفحہ نمبر ایک ہزار آٹھ سو چالیس ہے اس کے اندر میرے محبوب علیہ السلام کا یہ فرمان موجود ہے دس وقت آپ نے یہود کو وہاں سے رخصت کیا یہود کو مدینہ شریف سے نکالا نبی کرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاد رکھو زمین رب کی ہے اور رب کے رسول کی ہے زمین رب کی ہے زمین رب کے رسول کی ہے جان لو زمین اللہ کی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے یہ بخاری ہے ایک ہی عدیث کے اندر دو بار سرکار نے فرما یہودیوں جو تمہاری کوئی چیزیں ہیں وہ بیش سکتے ہو لیکن زمین نہیں تمہاری زمین کیشتی ہے فالمو انم الارض للہ ورسول یاد رکھو زمین اللہ کی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اب میں پوچھتا ہوں بمائش کر کے کون بتائے گا کہ کتنے مرلے اللہ کی ہے کتنے مرلے اللہ کے نبی کی ہے کتنے مربے اللہ کی ہے کتنے مربے اللہ کے نبی کی ہے کتنے ملک اللہ کی ہے کتنے ملک اللہ کے نبی کی ہے میرے نبی علیہ السلام کا فرمان بازے کر رہا ہے یہودیو یاد اتھو جتنی رب کی ہے وہی رب کے نبی کی بھی ہے مخاری شریف نبی علیہ السلام کا فرمان سندے صحیح سے بیان کر رہا ہوں آخری سانس تک ہر لفظ پہ پہرہ دوں گا یہ زمین جس کے چپے چپے پہ آج لوگ چودری بن کے بیٹھے ہیں یہ زمین جس کو اپنی طرف منصوب کرتے ہیں یہ زمین جس پہ اپنے گھر بناتے ہیں یہ زمین جس پہ اپنی فیکسریاں لگاتے ہیں میرے نبی علیہ السلام کی زبان سے یہ الفاظ نکلے صحابہ کا مجمع تھا یہود کو جہ واجہ کیا فرمان زمین رب کی ہے رب کے رسول علیہ السلام کی ہے شکر ہے اس وقت کوئی نام نے ہاتھ توحید پرست نہیں تھا جو کہتا نبی تم نے تو خود شرک شروع کر دیا مازاللہ کہ زمین رب کی ہے تم اپنی بھی بنا رہے ہو آج کے ان بدبختوں کی تقریریں کیسی توحین پر مپنی ہیں کتنے سینے تنگ ہیں کتنی طبیعت بگڑی ہوئی ہے کہتے ہیں مالک اللہ ہے اور اللہ کے سوا نبی کو مالک کہیں تو شرک ہو جائے گا تو نبی علیہ السلام نے تو خود اپنے آپ کو مالک کہا اور مالک چار مرلوں کا نہیں مارک سارے ذہان جہاں نوکہ کہا ہے ایک مرتبہ والمو ہے دوسری مرتبہ فالمو ہے درجنہ مقامات ہیں اس جملے کی لذت خود بھی محسوس کرو روح قبر تک تھنڈی رہے گی میرے ساتھ مل کے پڑو فالمو انم الارتو لِللہِ وَرَسُولِهِ فالمو انم الارتو لِللہِ وَرَسُولِهِ اب کہاں گیا وہ فلسفہ جنہیں اللہ کے بعد رسول اللہ علیہ السلام کے نام سے چوبن ہوتی ہے وہ اپنی کوئی بخاری تلاش کرے وہ اپنی کتابیں ڈھونٹیں وہ اپنے فلسفے پر کہیں سے کوئی خود کے دلیل لائے یہ قرآن ہمارا ہے یہ سنت ہماری ہے یہ بخاری کا بیان ہمارا ہے یہ نبی علیہ السلام کی زبان جب تک بہیو یو حاکی تار نہیں ملتی اس تک تک وہ زبان نہیں کھلتی سرکار فرما رہے تھے وَالَمُوا اَنم الارتو لِللہِ وَرَسُولِهِ یاد رکھو قیامت تک کہ انسانوں بھول نہ جانا زمین اللہ کی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے دوئی کرنے والے لفظ مٹا کے دکھائیں تو سہی فرق کرنے والے درمیان میں گیب لا کے بتائیں تو سہی اب جیسی اللہ کی ہے بیسی اللہ کے نبی کی بھی ہے ہاں یہ فرق ضرور ہے رب نے بنائی ہے اور نبی علیہ السلام نے رب کی کہنے پہ سجائی ہے رب بنانے والا ہے اور سرکار کو دینے والا ہے لیکن سرکار نے وہاں پر فرمایا یاد رکھو نسبت دونوں کی طرف برابر کرو گے ہاں دین اس نے ہے لی میں نے ہے مگر اب اس کی بھی ہے میری بھی ہے محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا یہ بریلی شریف کی صدا کوئی گھڑی نہیں گئی یہ وہاں سے پڑی گئی ہے وَعْلَمُواْ اَنَّمَ الْأَرْضُ لِلَّهِ وَلِ رَسُولِي اَنَّمَ الْأَرْضُ لِلَّهِ وَرَسُولِي زمین اللہ کی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اب اور بار اس کا کیا معنی ڈھونڈوگے اور بار اس کا کیا معنی مطلب لگاؤگے کیا کوئی ایسا ہو سکتا ہے کہ جو کہے کہ اس وقت تو تھی اب نہیں رہی تو سرکار کے بعد کونسی باہی آئی ہے کسی پر کہ جس نے اس کو سرکار کے نام سے ہٹا کے کسی اور کے نام لگا دیا ہو نہیں میرے رب کا فرمان ہے وہ سرکار کو شانے دیتا ہے واپس لیتا نہیں ہے بلالآخرہ تو خیر اللہ کا منالعولا جب سے یہ زمین میرے نبی کے نام لگی ہے لگی رہے گی کبھی اس نام سے کوئی اتار نہیں سکتا الارچ الارچ زمین للہ اللہ کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بزام خیش توحید پرستوں کو یہ تھا کہ اللہ پر بات ختم ہو جائے آگے رسول کی کیا ضرورت ہے صرف اللہ ہو لیکن سرکار نے فرمایا تمہیں جنت جس نے جانا ہے اسے میرے صدقے میں مل دی ہے میری زمین ہے الارچ الارچ صرف حجاز نہیں الارچ صرف عرب نہیں الارچ صرف عجم نہیں الارچ پوری کائنات کی زمین سب جنگل سب سہرا سب پہاڑ سب دریا خشک و تر جہاں بھی ہیں فرمایے کسی اور کے نہیں یہ رب کی زمین ہے رب کے نبی کی زمین ہے کتنے بازی الفاظ میں میرے محبوب علیہ السلام نے قیامت تک کا دین دیا یہ حدیث کا یہ مطلب نہیں تھا کہ اس وقت والے پڑھ لیں بعد والے دنڈی مار جائیں اور اس کو بیان نہ کریں سرکار دوالم نور مجسم شفیع موظم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے لیے یہ دیا کہ جس نے پوچھنا ہے زمین کس کی ہے کہنا اللہ کی بھی ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی بھی ہے یہ صورتحال بخاری شریف میں سید عالم نور مجسم شفیع موظم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے اور باقاعدہ اس کو اسلام اس مسئلے میں حساس بڑا ہے جب مختلف بادشاہوں کو ہمارے نبی علیہ السلام نے خط لکھے تھے تو ان کی القاب تھی اپنے اپنے مثلا روم کے بادشاہ کا لقب تھا مالک روم روم کا بادشاہ روم کا بادشاہ ملک ملک سرکار نے خط لکھے فرمائے ہم ملک نہیں کسی کو لکھیں گے الہ عظیم الروم محمد عبداللہ ورسولی الہ عظیم الروم یہ خط حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے روم کے لیڈر کی طرف ہے الہ عظیم البحرین بحرین کے لیڈر کی طرف ہے اس طرح عظیم کا لفظ بنایا ملک کا نہیں لکھا حالانکہ وہ اپنے آپ کو ملک کہلواتے تھے اور وہ بھی سلسلے میں بڑے سیریس تھے کہ ہمیں دنیا ملک کہے ہمیں دنیا ملک کہے اور سرکار پہلے دن سے بتانے آئے تھے کہ زمین اللہ کی ہے اللہ کے رسول کی ہم کسی کو ملک نہیں بننے دیں گے حالانکہ دعوت تبلیغ میں نرم انداز ہوتا ہے تو سرکار نے جب لکب نہیں لکھا صحیح ان کا جو وہ صحیح سمجھتے تھے سرکار نے تو اپنے طرف سے صحیح لکھا کہ عظیم لکھتا ہوں حادثہ کے بھائی نے کہا تمہارا تو لکبی غلط لکھا ہوا ہے خط نہیں پڑنا چاہیے ملک نہیں لکھا آپ کو اس خط کو پھار دینا چاہیے لیکن حرکل نے کہا نہیں میں دیکھتا ہوں لکھا اس میں کیا ہے اب سارے محدثین شارحین بخاری اس جگہ بات کرتے ہیں کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا بھی تھا کہ وہ ملک کہلواتا ہے ملک ایروم تو سرکار ملک ہی لکھ دیتے تو سب نے ایک ہی جواب دیا کہ ملک کا تلق زمین کے راج کے ساتھ ہے عظیم کا تلق بندوں کی لیڈرشپ کے ساتھ ہے نرمی کا تقاضہ پورا کر دیا کہ روم والوں نے اسے اپنا لیڈر بنایا ہوا ہے لیکن فرمایا میں ملک آج کہوں تو کل تختیں کیسے الٹوں فرما میرے آنے کے بعد زمین کا کوئی ملک نہیں ہے زمین رب کی ہے رب کے رسول کی ہے ہر خط کے اندر ملک کا لفظ اس پر پہرہ لگایا کہ نہیں لکھیں گے اور سب نے ایک ہی جواب دیا کہ ملک کا تلق زمین پر حکومت ملک اور مالک ہونے کے لحاظے ہوتا ہے اور اسلام کسی اور کو ملک مانتے ہی نہیں یہ علیدہ بادہ کہ مرکز اسلام میں چمٹے ہو آج آپ نے آپ کو ملک ضرور کہے لیکن یہ میرے نبی علیہ السلام کے جو لفظ ہیں آپ نے نہیں کہا کسی کو ملک اور کہا اس واسطے سارے شارہین نے کہا کہ سرکار پہلے ملک لکھتے خطوں میں اور پھر کہتے کہ تمہیں حق نہیں زمین پر حکومت کرنے کا تو آپس میں تاروز آ جاتا بات میں تضاد آ جاتا میرے محبوب علیہ السلام نے پہلے دن سے تبلیغی ایسے کی فرما تم عرضی لوگو میرے آتی تمہارے تختیں الٹ گئے ہیں اس واسطے ہم کسی کو ملک نہیں مانتے وَعْلَمُوا اس سلسلہ میں سید عالم نور مجسم شفی موظم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہونے کے لحاظ وارث بمعنہ مالک اللہ کی طرف سے چونکہ مالک کی دو قسمیں ہیں اللہ کی دو قسمیں نہیں یہ نہیں ہوتا کہ ایک اللہ حقیقی ہو ایک اللہ مجازی ہو مجازی اللہ ہوتے ہی نہیں اللہ ایک ہے ہاں مالک وہ بھی ہیں مالک یہ بھی ہیں وہ خود مالک ہے یہ اس کے بنانے سے مالک ہیں اس سلسلہ میں سید عالم نور مجسم شفی موظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بخاری شریف میں وہ موجود ہے جس کے اندر پاک محبوب علیہ السلام کے اس بسپ کی مزید تفصیل کی گئی ہے بخاری شریف جلد نمبر ایک یہ نئے چھاپے کے مطابق صفحہ نمبر ایک سو دس پر حدیث شریف موجود ہے میرے محبوب علیہ السلام رشاد فرماتے ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نور رویت کرتے ہیں قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ وَسَلَّمَا مَنْ سَلَّ سَلَاتَنَا وَاسْتَقْبَلَا كِبْلَتَنَا وَعَقَلَ زَبِيْهَتَنَا فَذَلِكَ الْمُسْلِمُ جس بندے نے ہمارے جیسی نماز پڑی ہمارے قبلے کی طرح موں کیا اور ہمارا زبیہ کھایا جو ہم زبا کرتے ہیں جانور وہ کھا لیا یہ کون ہے سرکار فرماتے ہیں یہ مسلمان ہے اس کی شان کیا ہے اب یہ کس کے ذمہ ہے اس کی لج کس کے ہاتھ میں ہے یہ اب کس کا ہے اس کا وارث کون ہے یہ دیکھو میرے محبوب علیہ السلام کا فرمان فرمایا فَذَلِكَ الْمُسْلِمُ الَّذِي لَهُوْ زِمَّةُ اللَّهِ وَزِمَّةُ رَسُولِهِ صلی اللہ علیہ وسلم لَهُوْ زِمَّةُ اللَّهِ وَزِمَّةُ رَسُولِهِ فرمایا اس کا اور کوئی انچارج نہ بنے اس کا اور کوئی تفیل نہ بنے اس کا اور کوئی نگران نہ بنے یہ رب کے ذمہ ہے رب کے رسول کے ذمہ ہے اب دیکھو وارث کہنے والا سرکار کو کیوں نہ وارث کہے سرکار نے خود اپنے آپ کو کہا کہ یہ جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ رب کا ہے رب کے نبی کا ہے وہ اوروں کا نہیں وہ رب کا ہے رب کے نبی علیہ السلام کا ہے اور کتنے باز لفظ ہیں یہ لفظ ذمہ اردو میں بھی بولتے ہو پنجابی میں بھی بولتے ہو اور بات ختم کرتے گا بس چھوڑ باقی میرا ذمہ ہے بس آگے کچھ نہ کہے آگے میری ذمہ داری ہے بس آگے میرے ذمہ ہے ارے تم بھی چھوٹے چھوٹے ذمہ اٹھاتے ہو سرکار نے کروڑوں کا ذمہ اٹھا لیا ہے یہ میرے نبی علیہ السلام کا فرمان یہ مجنو لیلہ کی داستان نہیں صحیح بخاری شریف ہے یہ جلد نمبر ایک صفحہ نمبر ایک تو دس سے توارے سامنے حدیث پڑھ رہا ہوں اور مبارک ہو تمہیں کتنے خوش نظر آ رہے ہو کہ کلمہ پڑھا ہے سرکار نے ذمہ قبول کیا ہوا ہے میرے محمود علیہ السلام تو سلام رشاد فرماتے ہیں فَذَلِكَ الْمُسْلِمْ لَهُ ذِمَّةُ اللَّهِ وَذِمَّةُ رَسُولِهِ اس کے لیے اللہ کا بھی ذمہ ہے اللہ کے رسول علیہ السلام کا بھی ذمہ ہے بات بڑی سوچنے والی ہے دوسری کمپنی نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے نام سے بیر کر کر کے اتنا لوگوں کو یہ ذمہ بنا دیا ہے کہ جب اللہ کا نام آ جائے اس کے بعد پھر اور کسی کے نام کا کک نہیں بنتا یہ بریلوی ہیں یہ سنی ہیں کہ جب تک نبی کا نام نال ان کو چینی نہیں آتا وہ زور دے رہے تھے کہو اللہ ہی مارس ہم کہہ رہے تھے اللہ نبی مارس تو بخاری کو پڑا تو سرکار نے ہمیت کرتی ہے میرے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں رب کا نام کافی ہے اس میں کوئی شک نہیں رب کا نام کافی ہے مگر یہ یاد رکھیں سرکار کا نام کوئی لیدہ نہیں رب کے نام کی عظمتوں کا اظہار کرتا ہے اس وقت سے کوئی وجہ تھی تو سرکار نے ضروری سمجھا زمت اللہ بھی کہا زمت رسول اللہ بھی کہا زمت رسول اللہ بھی کہا زمت رسول اللہ بھی کہا اللہ کے بعد نبی وارث کہتے ہوئے جو چلتے ہیں وہ بخاری کو دیکھیں تو طبیعہ سمل جائے سالے کا ذمت اللہ ہے و ذمت رسول ہی حق جاؤ سارے پیچھے یہ میرے رب کا ذمہ ہے یہ میرا اپنا ذمہ ہے اس واسطے ہمارا مذہب ہمارا مسلک ریت کی دیواروں پر نہیں اہنی چٹانوں پر ہے اور جو دیکھے گا آزمائے گا غیر جانب دار ہو کے آئے گا انشاءاللہ عمر فاروق تو ہی دی جیسا رنگ چڑ جائے گا دیکھو یہ صورتحال ذالک المسلم اللذی یہ الفاظ میں پھر آپ سے کہلوانا چاہتا ہوں تاکہ قبر تک روشنی رہے قبر میں چاندنی رہے پھر توش کے بالا خانوں میں لائٹنگ موجود رہے میرے نبی علیہ السلام نے خود غلاموں کے لئے چہ دیا ذالک المسلم اللذی کہو لہو ذمت اللہ لہو ذمت اللہ لہو ذمت اللہ و ذمت رسولہی و ذمت رسولہی و ذمت رسولہی فرمایا جس نے کلمہ پڑھ لیا اب اس سے کوئی چھیڑ خانی نہ کرے بہا وہ میرے ذمہ داری میں ہے اور آگے بقیدہ جملہ بولا فرمایا فلانی لائے 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 موسیقی